آج تم سے میری آواز سن رہا ہوں اور پھر وہ بتائے گا کہ دیکھو پھر وہ کہے گا کہ وہ جو ہے جو ٹیپ ریکارڈر پہ کام کرتا ہے اس کو دیئے گا بیٹے ذرا اب تصویر پہلی تصویر دکھاؤ جو کہ بیمار گائے بحث کی وہ پہلی تصویر دکھاتا ہے ٹھیک پھر وہ ڈاکٹر اندر سے وہ ٹیپ ٹیپ میں سے اس کے آواز آتی ہے کہ یہ بیمار جو ہے گائے اس کے موں سے جھاگ نکل رہی ہے وہ پنجابی میں کہتا ہے جھاگ نکل رہی ہے آپ نے بھی ایسی گائے دیکھی ہوگی اس کا علاج کرتا ہے اس کا علاج یہ ہے ٹھیک یہ ہے پھر وہ دوسری گائے اس کے علامات بتاتا ہے بیماری کے کیا وہ سب سنتے ہیں سب خوابشی سنتے ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے لوگ اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں اور پھر آو بھائی بہنوں سے پوچھتے ہیں یہ بھائیوں سے پوچھتے ہیں ان کا کیا تجربہ ہے اپنا ان کے یہ کیا علاج کرتے ہیں اب اس میں یہ تھا کہ کوئی ٹیچر نہیں ہے صرف وہ کیسٹر ہوں اس پر مجھے یاد ہے اس میں ایک اسی طرح کا وہ جو ہو رہا تھا تو خموشی ہو گئی جب اس نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے بند کر دے اب انہوں نے سوال کرنا تھا اب سوال کرنا تھا تو اتنے میں ایک اٹھا اس نے کہا کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ جڑا دسے ہے علاج یہ غلط علاج دسے ہے کیونکہ میں علاج کیتا تھا ہی میری ماجد مار گئی سی اچھا میں وہاں پہ چونکہ میں ڈائیکٹر تھا اس دن میں یہ آپ اس پروجیکٹ کے ڈائیکٹر تھا میں نے کہا یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا اب ڈاکٹر کو ہم لوگ کیسٹر میں سے لا بھی نہیں سکتے بار وہ اس کے لیے بڑا کرے اچھا تو ہم نے کہا یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا مگر اس سے پہلے کہ کوئی اور اس کا جواب دیتا انہی میں سے ایک اٹھا اس نے کہا چاچا تیری ماجد پہلے مار گئی سی تو علاج باد ہی کیتا میری ماجد جنہیں میں علاج کیتا ہے ٹھیک ہو گئی سی now it came right from the horse's mouth ان لوگوں کے اپنے experiences یعنی بیٹھے بیٹھے فیڈبیک بھی مل رہا ہے آجے پھر دیکھیں یہ جو ہے اس میں اس میں کوئی teacher نہیں ہے یہ کیسے صرف آپ نے distribute کرنا ہے گاؤں گاؤں میں اور وہاں پہ ان کو organize کرنا ہے اب وہ بیس بیس کے لوگ جو ہیں بیٹھے ہوئے وہ کرتے ہیں شروع شروع میں ہم لوگ ان کو چاہے دیتے تھے شروع شروع میں ان کے لئے اعتمام کرتے تھے یونیورسٹی تاکہ ان کو بلائے جائے وہ اپنے وہ جو sessions ایٹن کرنے کے لئے پھر ہوا یہ کہ وہ وقت آ گیا کہ ہم نے ان سے پھر انہوں نے خود اپنی چاہے کا انتظام کرنا شروع اور پھر ہم نے اس کی فیس لگا دی ایک رپیہ پر session یہ ایک indication تھی کہ وہ کتنا انوال ہیں کتنا interest لے رہے ہیں اور واقع interested ہیں یہ معلوم کرنا تھا اچھے اس طرح کی courses تھے اور مثلا یہ شہد بنانا مکھیاں پالنا اور skills جتنی ہیں اس طرح کے courses یہ وہ لوگ تھے جو انپڑ تھے دیکھیں نا اس میں یونیورسٹی میں اس کے لئے کیا ضروری تھا کہ آپ جب cases بھیجتے ہیں جب آپ کتابیں بھیجتے ہیں تو کچھ لوگ جو انپڑ لوگ ہیں ان کے لئے تو کتابیں ہیں وہ نہیں پڑھ سکتے تو یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ ان کے involve کریں اور آپ یقین کریں کہ اتنا effective to our system اتنا effective to the system کے لوگوں نے اس میں actively participate کرنا شروع کیا اور ایک لرننگ اور ایسے پروکر دونوں طرف ہم بھی لرن کرتے تھے ان سے ان کے experiences سے ایک دوسرے سے کے تجربات سے فائدہ ایک دوسرے کے تجربات ہو ایک دوسرے تو یہ تو وہ project چلاتا اور ایک آفیدیر تک چلتا رہا آپ سر پروفیسر کے حصے سے سوشل سائنسز کے جتنے سبجیکٹ سے اس میں بھی ایک سینئر کا رول پلے کر رہے تھے اور project ڈائریکٹر بھی تھے اس پروگرام کے اچھا یہ بتائیں کہ سر یہ جو پپلز اوپن ایسٹی بنی تھی سیونٹی فور اس سے پہلے سکسٹی نائن میں تو یوکے اوپن ایسٹی بنی تو یوکے اوپن ایسٹی آپ جب آئے تو ان کا اور یہ ہماری اوپن ایسٹی کا کولیبریشن کوپریشن اور ان کے درمیان کیا وہ رابطہ اس کے تھوڑے سی بات بتائیں وہ جو کنسلٹنٹس آئے تھے بیٹی شوپر یونیورسٹی گئے جی جی آئی تک انہوں نے بڑا کانٹریبوٹ کیا ہمارے ہاں بھی ہمارے کلیگز جو تھے انہوں نے بہت کانٹریبوٹ کیا محنت کی ان کے ساتھ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بیٹی شوپر یونیورسٹی اس میں بڑا امپورٹنٹ رول تھا مجھے پتہ ہے رالف سمیت جو ان کا بعد میں وائس چانسلر تھا وہ ہمارے ہاں یہاں اندہ بیگننگ پھر اور بہت سے لوگ تھے جنہوں نے آکے پروجیکس چلائے وہ کیا تو کیونکہ اچھا دیں یہ یونیورسٹی جو تھی یوس پیٹرن پر بنی تھی بیٹیش اوپن یونیورسٹی کی پیٹرن ملٹن کینز بیٹیش اوپن یونیورسٹی اور اس ریجن میں یہ پہلی یونیورسٹی تھی اس کے بعد اندرہ گاندی اوپن یونیورسٹی اس موڈل کو دیکھتے ہو ایشیا کی دنیا کی دوسری اور ایشیا کی پہلی یونیورسٹی ایشیا کی پہلی یونیورسٹی اور اندرہ گاندی اوپن یونیورسٹی اس کے بعد بنی اس طرح سکوتائی اوپن یونیورسٹی سری لنکا میں پھر بنگلہ دیش اوپن یونیورسٹی یہ بعد میں بلکہ یہاں سے ہمارے ہاں سے گئے ہیں ایکسپرٹس ان کو گائیڈنس دینے کے لیے کنسلٹنٹس اچھا سر ایک تو وہاں سے وہ لوگ آتے تھے مختلف فیلڈز کے جو ایکسپرٹس تھے وہ یہاں کے ٹریننگ دیتے تھے اور پروجیکٹس بنا کے آپ ان کے ساتھ ان کو چلاتے بھی تھے تو بہت سارے لوگ وہاں یوکی اوپنسٹی بھی گئے اس کا کیا پرپسز تھے یہ جانے کا وہاں بھی جائے کے دیکھتے تھے کہ کس طرح یونیورسٹی کیونکہ یہ نیا ایکسپریمنٹ تھا نیا ایکسپریئنس تھا اور وہاں جا کے جب دیکھا تو اس سے ظاہر تقویت ملتی تھی لرننگ ہوتی تھی کس طرح کرتے ہیں بلکہ بہت سی کتابیں جو بیٹیش اوپن یونیورسٹی نے اپنے سٹوڈنس کے لئے بنائی تھی اس میں سب سے انکریجنگ بات یہ تھی بیٹیش اوپن یونیورسٹی کی بعض کتابیں اکسپورڈ اور کیمریج میں بھی استعمال ہوتے تھی ان کے سٹوڈنس میں پڑھتے ہیں اسی طرح یہ بڑی ایک وہ تھا اس طرح ہم نے جو کتابیں بنائیں یہاں پہ بس اب بعد میں دیکھنا ہے یہ تو شروع میں ہم نے لور لیول کے بنائیں بس پاکسنس سٹیڈیز کے جو والیومز بنے ریڈرز ہمارے ہاں لوگوں نے سی ایس کے امتحان کے لئے ان کو ان کو لیا اچھے خاص تو اس طرح یہ جو ہے اور فارمل یونیورسٹیز نے بھی ان کو یوز کیا فارمل یونیورسٹیز کے طالب علموں نے چی ایس ایس کے سٹیڈنس بھی اس کو بلکل بلکل اچھے خاص والیومز تھے وہ اس طرح اور بھی بہت سے کورسز اور نیتنے کورسز تھے نیتنے کورسز جو دوسری یونیورسٹیز میں نہیں پڑھا جا رہے تھے ایکسپورٹ مارکرنگ مانیشمنٹ پھر ہم نے یہ دیکھیں یہ کامن ویلٹ آف لرنگ سے ملکہ جو کورسز بنائے ہیں جی جی ملکہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے یہ جو بنائے ہیں اور اس سلسل میں میں بیس یونیورسٹیز میں گیا ہم نے اس پہ آتے ہیں یہ تھوڑا سا بات کا ایشو ہے جب آپ کامن ویلٹ آف لرنگ کے وائس پریزیڈن بھی بنے یہ جب آپ پروفیسر جوائن کرتے ہیں اور ایک پراجیکت جو جو محسس میں کام کر رہا تھا جو آپ نے فیپرا کے بات کی اور بھی اس کے پراجیکت بنے تھے ناروی گورنمنٹ کے ہیلپ سے دوسرے سے ہارلین گورنمنٹ سے میٹرک کے یہ وہ وہ چلتے رہے تو ایز پروفیسر آپ لوگ پھر اس میں مختلف ڈپارٹمنٹس بنا کے اس کے لیے بکس بھی کام کرتے رہے تو اب یہ جو اصل مرالہ شروع ہوتا ہے کہ کچھ ڈپارٹمنٹس بنتے ہیں اور ان کے کورسز جو ہے نا وہ بی اے لیول پہ یا میٹرک ایف اے لیول پہ بنتے ہیں تو اس کام کی آپ ذرا مجھے بتائیں کہ آپ نے سب سے پہلے کس ڈپارٹمنٹ کا بنیاد رکھا ادھر میں ایک تو سوشالوجی تھا سوشل سائنسز سوشل سائنسز سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹ تھا جس میں کہ ہم نے یہ کورسز سارے اس میں اس میں شروع کی پھر اس کے بعد بائی فرکیٹ ہوتے گے سوشل آئیز ہوتے گے سوشالوجی سوشل باکسانسز سٹیڈیز بنا جی جی تو اچھا یہ آپ لوگوں نے پھر ان کے کورسز جو ہے نا بی اے ایم اے کے بھی لانچ کی دیئے ہمارے وائی چانسلز تھے ڈکٹر زکی تھے اللہ نے صاحب نے بڑا کام کیا ان کے زمانے میں بڑے کورسز بنائیں اسے پر احمد مہیدین تھے اچھا یہ وہ لوگ تھے میرے خیال میں جو پانیئرز تھے جنہوں نے واقعی اس یونیورسٹی کی بنیاد رکھی اور اس میں ڈکٹر زکی کے زمانے میں میں نے آپ کو بتایا کہ یونیورسٹی نے شروع شروع کے کورسز کیا اور اس کو استحقام ملا اس زمانے میں اگر وہ کورسز نہ بنتے پرامی ٹیچرز اور انٹریشن کورس اس میں پانچ سات ہزار طالب علم انڈرول ہو گئے تھے اور وہ سٹڈنگ اور کورس کی میاد تھی چھ مہینے سات مہینے چھ مہینے تک زندگی مل گئی یونیورسٹی جب یہ افعائی تھی کہ بند کرو بند کرو اس وقت پھر اس کے بعد اس سے پہلے کہ وہ کورس ختم ہوتا ہم نے دوسرے کورسز نانچ کرنا شروع کر دی یہ کیا ہے اس کا الیکٹرکل وائرنگ یہ جو نانچ کریڈٹ کورسز پھر اس کے ساتھ پھر ہم لوگوں نے فارمل سسٹم کے کورسز یہ کیا ہے بی اے اور ایم اے کے کورسز شروع کر دی ایف اے کے اب آج تو میں میٹرک کی کورسز بھی ہیں میٹرک سے لے کر پیش دی تک ہیں پیش دی تک ہیں میٹرک سے لے کر پیش دی تک جی جی تو یہ اب اس وقت طالب علموں کی تعداد کتنی ہیں مجھے آپ بتائیں میرے خیال میں اب تو اس وقت تو ون پوائنٹ فور ملین جو ہے نا وہ سٹوڈنس ہیں جو کہ میٹرک سے لے کر پیش دی تک دیکھ لیں اچھا سر یہ بتائیں کہ اچھا اس میں خواتین جی جی خواتین کا ریشو سر اس وقت جو ہے نا وہ ففٹی سیون ہے اور فورٹی تھری جو ہے نا وہ وہ مردم کا ہے اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس یونیورسٹی کی سب سے بڑی کانٹریبیوشن یہ ہے جی کہ ہالی ڈپرائیوٹ سیگمنٹ آف پاپولیشن جو کہ گھروں میں بیٹھ کے اپنی تعلیم حاصل کر سکتے ٹھیک ٹھیک یہ ان کو تعلیم اور میں نے دیکھا ہے میں یہاں ٹیٹوریلز میں مجھے بذہب بلاتے ہیں میں نے دیکھا یہاں پہ وہ جو ایم ایس سی پاکستان سٹیڈیز اور اس کے کورسز میں میں نے دیکھا ہے خواتین بیٹھیں ہیں بچے بھی ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں بچے بھی کھیل رہے ہیں بلکہ ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے میں نے سنا ہے اس یونیورسٹی میں یہ بھی ہے اچھا یہ دیکھو اچھا تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ خواتینیں جو کہ گھروں میں بیٹھ کے دعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اپنا گھر کا کام بھی کر رہے ہیں they are getting empowered they are getting empowered اور ان کو گھر کا کام کاج بھی کرتی ہیں تو اس سے بڑا یہ اپرچنٹی کے ایک اور جونیورسٹی میں نہیں ملتی بلکہ اور سسٹم بھی ایسا ہے کہ ان کو پڑھنا پڑتا ہے سر یہ جو ہمارا آڈیٹوریم ہے پیغم نصرت بھٹو آڈیٹوریم اس میں اکثر وقشاب ہوتے ہیں تو وہ دوسرے دن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ پڑھے ہوتے ہیں تو اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اتنے اپرنیسٹی کے مچور سٹوڈنٹس ہیں کم اس کم چودہ سال سے تو اوپر کے ہیں اور ستر سال تک کی بھی ہیں تو یہ مچور سٹوڈنٹس جو ہے نا سارے یہاں پہ یہ کوئی چاکلیٹ پھینک رہا ہے کوئی کیک پھینک رہا ہے کوئی بسکیٹ پھینک رہا ہے کوئی چپس پھینک رہا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں تو ایک دن چونکہ وہ آڈیٹوریم وغیرہ میں آلات کرتا ہوں تو ایک دن میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ مت بھولیں کہ اس میں دو سال تین سال کے بچے بھی پڑتے ہیں کیونکہ اپنی ماہوں کے ساتھ اپنے وہ آتے ہیں نا تو اب ظاہر ہے وہ تو پھینک دیں گے تو خیر یہ ہوتا ہے اچھا سر پھر یہ ہے کہ آپ دین بنتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے سوشل سائنس فیکلٹی کے یہاں سے آپ اپنی سٹوری کو آگے بڑھائیں جب دین بنے آپ پہلی مرتبہ تو سوشل سائنس کے پہلے بھی آپ سے پہلے کوئی دین تھا یا آپ پہلے دین بنے تھے یہ میں بنا تھا یہاں سے آپ سٹوری آگے تو یہ ایکسپیرنس کیسا آپ کا نیا ایک یا یہ کلیکس تھے ہمارے سارے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ تو مجھ سے پوچھ رہے ہیں میرے خیال میں ہماری یونیورسٹی کے باقی اساتھ سے ہمارے ساتھ یہ ان کی کانٹریبوشن تھی وائش چانسر کی کانٹریبوشن تھی ہم لوگ بھی انہی میں ایک تھے دین کا تو ایک بڑا کردار ہوتا ہے سر پوری فیکلٹی میں تو اس کے تھوڑا سا آپ ہاں مطلب دین کا کردار یہی تھا کہ وہ مطلب یہ یہ ادارہ ایسا نہیں تھا جس میں کہ بیروکیڈک سسٹم ہو نہیں اس میں مل جو ٹیم ورک ٹیم ورک کوس ٹیم ہوتی ہے پھر فیکلٹی بورڈ ہوتا ہے تو یہ سارے اس میں سارے وہ جو تھے مل کے ایک دوسرے کو کانٹریبوشن کرتے تھے اور ایک کوئی چیز بنتی تھی ہستے کھیلتے بھی تھے کہ اور تو کچھ یہاں سٹوڈرس تو تھے نہیں تو یہی تھا کہ آپس میں کلب بھی ایک چھوڑا سا تھا بنا ہوا جس کے اندر ہاں سٹاف کلب بھی تھا سٹاف کلب بھی تھا کتنا ایک سال سا دین رہے آپ اب مجھے یاد نہیں کافی ارسا دیکھیں نا ایز ایز پروفیسر ایز ایز پروفیسر سیمٹی فائی میں جی سر پھر ای بکیم چیئرمن را دین را پھر بکیم میریٹوریس پروفیسر تھا جی جی پھر اس کے بعد میرے خیال میں ابھی تک کی جو اوپنیسٹی کی ہسٹری ہے چونکہ ہم ہسٹری کی بات کر رہے ہیں تو ایک لمبا عرصہ دین رہنے کا ریکارڈ ماشاءاللہ آپ کا ہے ہاں کیونکہ ہمارے ہاں ادھر اب تو اتنا عرصہ دین نہیں رہتے لیکن وہ آپ کا کوئی دہائیوں کا حساب ہے تو جب آپ دین بنے تو میرے خیال میں وائس چانسلر بنے تک تو آپ دین نہیں رہے نا چین تو نہیں ہوئے تھے نہیں نہیں دین نہیں رہا دین نہیں رہے نا اچھا ماشاءاللہ اب آتے ہیں سر آپ کے وائس چانسلر کے دور پہ کہ آپ غالباً نائنٹی فور میں جو ہے نا وہ بنے وائس چانسلر تو وائس چانسلر کے دوران آپ نے علامہ اقبال اپن اسٹی میں کیا خدمات سر انجام دی وہ کوئی مین آپ نے ایسے کام کیا ہوں جو ابھی بھی آپ کو یاد آتا ہو یا فخر محسوس کرتے ہوں کس میں دیں میرے خیال میں میرے اپنی سب کی نہیں ہر ایک چونکہ ہم ہر ایک وائس چانسلر کے اپنی اپنی کانٹیبیشن پوچھتا ہیں تو آپ کی کانٹیبیشن کیا تھی دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اول تو میں اس یونیو سے میں از ایک پر فیسر کام کرتا رہا ہوں میں واحد وہ شخص تھا جو کہ اساتزہ میں سے ہی وائس چانسلر بنا ٹھیک تو پہلے وائس چانسلر تھے جو اسی یونیسٹی سے تو اس لئے تو از اے وائس چانسلر اوویسلی پھر بھی از ای ٹیم ورک ہم نے کام کیا میرے خیال میں کانٹیبیشن اس زمانے کی یہ ہو سکتی ہے بہت سے کورسز شورٹ ٹم کورسز میرے وقت میں از اے وائس چانسلر میں نے کیونکہ وہ یہ تھا کہ یہ جو ہم کتابیں لکھتے تھے مختلف کورسز ان کو ٹیلر میڈ کر کے ان میں سے چھوٹڑے کورسز اور بھی مثلا باغبانی کا کورس مثلا یہ کہ آپ ایکسپورٹ مارکٹنگ کے کورس میں سے آپ یہ نکال لیں کسی کو آڈیٹنگ کا ہے پڑھنا چاہتا ہے تو وہ گھر بیٹھے وہ پڑھ سکتا ہے ضروری نہیں کہ اس پہ کوئی ڈگری ملے بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو اس زمانے میں ہم نے کمپیوٹر کا پہلے دفع اسی یونیورسٹی میں جو پہلا کمپیوٹر کا کورس یا کمپیوٹر آیا تو وہ آپ کے دور میں اس کے بعد پھر یہ آپ کے آئی ٹی جو ہے اس کی رینوویشن یہ سر رینویشن کے ساتھ ساتھ مجھے عادت ہے کہ نائنٹی سکس میں ہمیں پہلا جو ہے نا وہ ایک سیٹ اپ ملا تھا بیٹا کیم سسٹم کا جو پورے تو اس طرح پھر اس کے بعد یہ آپ کے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں سر یہ کیا آئیڈیا تھا کہ جس میں آپ نے پوری یونیورسٹی میں ٹیلی فون سسٹم جو ہے نا وہ کیا تھا اس کے پیچھے کیا تھا یعنی آگے جا کے اس کو کیا بنانا تھا کہ جو القطل کا آپ نے ایک بہت بڑا نہیں وہ دیکھیں وہ جو ہے اس زمانے میں شروع شروع میں ویڈیو کانفرنسنگ اس زمانے میں شروع ہوئی تھی جو کہ پہلی دفعہ ہم نے یہاں پہ سٹوڈرز کے لئے اور دوسری یونیورسٹیز کامنویلٹ یونیورسٹیز کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ ٹیلی فون تو ایک بیسک فسیلیٹی ہے نا اس میں ریکوائرمنٹ بھی تھی اور ویسے بھی دیکھیں اساتھا جب کام کرتے ہیں تو یہ یہ تو تھا اس سٹوڈرز کے ساتھ رابطہ اگر گھر بیٹھے کرنا ہے تو باہر سے ٹیلی فون آتے ہیں آپ کو سٹوڈرز پوچھنا چاہتے ہیں وہ اپنے اسسائنمنٹس بھیجتے ہیں بعد میں کمپیوٹرز آ گئے ای میل کا سسٹم اس وقت تو نہیں تھا بلکہ اس زمانے میں تو ہمارے ہاں جو کمپیوٹر تھا وہ بھی وہ تھے کیا کہتے ہیں اس کو وہ جو مین فریم کمپیوٹرز ایک ہی کمپیوٹر بڑے کمرے میں موجود ہو پی سیز تو بعد میں آئے اس زمانے میں چونکہ سٹوڈرز زیادہ تھے اس کو کمپیوٹرز کرنا تھا دیڈیٹرل فارم میں لانا تھا ڈیٹا کو وہ اس کی بنیاد رکھی گئے تو وہ جو تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا کام یہ تھا کہ اس کی ہسٹری کی حوالے سے آپ نے پیپل اوپنی انیورسٹی کا نام لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں میں نے یہ ضرور کوشش کی کہ یہ بھی رہے علامہ اکبال اوپنی انیورسٹی کے ساتھ ساتھ اس کی اس اپارٹ اوپنی انیورسٹی سٹوڈرز سٹوڈرز آلسوڈرز آلسوڈرز اچھا اور ایک اور آپ کو بات بتاؤ میرے خیال میں جب میں وائی شانسر تھا تو سب سے بڑی جو میں آج بھی آئی فیل پراؤد کہ شہید بہترمہ بنظیر بھٹو یہاں تشریف لائیں یہاں تشریف لائیں اور از ای پرائم منسٹر اور انہوں نے خود کو از ای سٹوڈنٹ انڈرول کیا ایک کورس کے لیے وہ جو بول چال کا پنجابی سندھی بلوچی پشتو بولتا یہ کتنا بڑا آنر تھا ہمارے سٹوڈنٹس کے لیے کہ ان کی پرائم منسٹر بھی سٹوڈنٹ ہے اس یونیورسٹی کے یعنی ایسا نہیں تھا کہ ان کو کوئی ہم نے اونریری ڈگری کے لیے بلایا ہو بلکہ ان کو اور انہوں نے وہ کتابیں انہوں نے اپنے ہاتھ سے وہ فارم بھرا اس کی فی صدا کی کتابیں لی اور اس کی اسائنمنٹس کر کے بھیجے بلکل بلکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس یونیورسٹی کے لیے کتنا بڑا آنر تھا کہ اس یونیورسٹی کی جو پرائم منسٹر ہے اس ملک کی وہ بھی ان طالب علموں کے ساتھ یعنی اس سسٹم اس یونیورسٹی کا لیے ایک بہت بڑا یادگار لمحہ تھا اور اسٹری رہے گی اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب محترمہ تشریف لائی تھی تو سارا دن یہاں رہی تھی انہوں نے یہ ٹریز بھی پرانٹ کیے تھے ابھی بھی موجود ہیں اچھا وہ اور یہ کتاب پسر ایک کتاب نمائش کا بھی افتتا کیا وہ بھی کیا اور ایک اور یادگار وہاں پہ مانومنٹ کا افتتا کیا اچھا جو ٹری پرانٹیشن کی سکیم تھی وہ پتہ ہے وہ کیا تھی گرین ایکشن پروگرام گرین ایکشن پروگرام اچھا دردوز ڈیفرنٹ وان وہ یہ تھا کہ وہاں تو ملیٹری ٹریننگ تھی دوسری یونیورسٹیز میں کالجز میں ہوتی ہے نا فارمال ایڈوکیشن میں کہ ان کے ملیٹری ٹریننگ ہوتی ہے اب ہمارے ہاں کیا تھا کہ ہم ان کو کہاں سٹورسوں بکھ رہے ہوئے جگہ جگہ ہاں پورا ملکہ تو ہم نے ان کے لیے اس کا ایز متبادل سبسیچوٹ یہ کہا کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں آس پاس ٹی لگائیں گے یہ پودے لگائیں گے تاکہ اس کے اٹھارہ مارک سے بیس مارک جو تھے ان کو ملیں گے اس کا ایک باقیدہ سسٹم بنایا تھا کہ اس کے ایویلویشن ہوگی وہ اس کے دے اقبال کریں گے وہ درخت بڑھیں گے تو 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 this is how very innovative different techniques different جی جی بلکہ پروگرامز بنایا بلکہ تو شاید بنیدیر بھٹو کیا کا ذکر کر رہے تھے آپ سر وہ جلسے میں میں موجود تھا جہاں انہوں نے کہا کہ دنیا میں مجھے بلا کے اورنری پی سٹی ڈگریز ڈی جاتی ہیں یہاں آپ لوگوں نے مجھے سٹورنٹس سٹورنٹس بنایا